دین دار آدمی کو فالو کر رہا ہے دین پہ چلنا چاہتا ہے اسے شیطان سنت سے ہٹا کے متبادل راستہ بدعات والا دے گا یا وہ بدعات نہ بھی ہو لیکن وہ سنت جیسی اس میں روحانیت نہیں ہوگی ایسا راستہ دے گا شیطان اس پہ سمجھ میں میرا خالے آ رہی ہے بات اللہ تھوڑی کہ ہمیشہ سمجھ میں نہ آئے کبھی کبھی آیتی بھی ہے تو وہ ہمیشہ ایسا راستہ دے گا جو یا تو بدت ہوگا وہ راستہ یا اس میں بدت نہ بھی ہو تو کم از کم جو سنت میں روحانیت تھی وہ اس راستے میں نہیں ہوگی دعا کے معاملے میں بھی شیطان نے یہی کام کیا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے پھر آج تک جتنے بڑے بڑے علماء صلحہ اولیاء وہ اپنے تمام کاموں میں دعا کو بہت زیادہ فوکس کیا کرتے تھے کہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی جائے مانگا بہت زیادہ